کہ فیشن کا دور ہے زیب و زینت کا دور ہے خواتین فیشن زیب و زینت کر کے باہر جاتی ہیں تو کیا یہ شوہر کی حقوق کی خلاف ورزی نہیں ہے یہ دوسرا سوال ہے اس کا جواب ہاں میں ہے عورت کی زیب و زینت میک اپ خوشبو بناو سنگار سارا کا سارا صرف شوہر کے لیے ہے اس عورت پر عذاب ہوگا آخرت میں دوزخ کا عذاب ہوگا جو گر شوہر کے دیکھنے کے لیے تو کپڑے ہی نہ بدلے اور انہی پرانے میلے کچیلے کپڑوں کے ساتھ پھرتی رہے کہ میں کچن میں مصروف ہوں اور موٹ دکھاتی رہے اور جب باہر جانے کا وقت آئے خواہ شادی بیعہ ہے خواہ شوپنگ ہے خواہ کسی کے گھر جانا ہے خواہ کوئی کلچرل فنکشن ہے تو پھر وہ نہائے دھوئے بھی اور شاندار کبرے بھی پہنے پھر میگپ بھی پھرے پھر خوشبو بھی لگائے اور پھر اس انداز کے ساتھ جائے کہ فاصلے سے بھی سمیل آئے خوشبو کی اب وہ کس کے لیے بناو سنگار کر کے جا رہی ہے باہر جاتے ہوئے وہ کس کے لیے خوشبو لگا کے جا رہی ہے جس کے لیے حلال کیا تھا اللہ نے اس کو تو سب کچھ دکھایا نہیں جس کا دل خوش کرنا تھا جس کی محبت کو کھینچنا تھا جس کے درمیان آپس میں مودد پیدا کرنی تھی تو یہ زیب و زینت بناو سگار خوشبو کپڑے فیشن سب کچھ جائز ہے عورت کے لیے مگر گھر میں شوہر کے لیے اور اگر شوہر کو یہ چیزیں وہ عورت نہ دے اور جب باہر نکلے تو تب وہ مہربانی فرمائے تو سوال ہے کہ اب وہ کس پر مہربانی فرمانے کے لیے صاحب کچھ کر رہی ہے یہ حرام ہے باہر کے لیے زیب و زینت اور گھر کے لیے نظر انداز کرنا ایسا فیشن عذاب آخرت کا اور ہلاکت کا باعث ہوگا بیوی کا فرض ہے کہ وہ جو اچھے سے اچھے کپڑے ہیں چالیس چالیس سوٹ ملتے ہیں دیتے ہیں اچھے پیسے والے لوگ پچاس پچاس سوٹ ماباپ جہیز میں بنا کر دیتے ہیں غریب سے غریب لوگ بھی دس وارا سوٹ تو بنایی دیتے ہیں ماباپ بری میں الگ بناتے ہیں تو بیس پچیس سوٹ مل جاتے ہیں بچی کو نہ صحیح دس وارا مل جاتے ہیں وہ جو سارے سوٹ ہیں سارے وہ کس کے لیے لکھ کے ہیں وہ شوہر کے لیے ہیں ہر روز ہر دوسری روز نئے کپڑے بدلے جائز ہے اس کے لیے حلال ہے زیور حلال ہے اس کے لیے بنو سنگار حلال ہے میک اپ حلال ہے اس کے لیے زیب و زینت حلال ہے مگر جس کے لیے حلال کیا گیا ہے اس کا دل خوش کرے غیروں کے لیے اور باہر کی مجالس کے لیے نہیں تو یہ حلال و حرام کا مسئلہ آ جاتا ہے بیٹیوں کو بہووں کو اور خواتین کو اس عمر کا خیلی